اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں عباس زیدی اور میں ہوں ماہم زاہد بلچن میں خوش آمدد آغاز کریں گے نیب بے پیشک عباد چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی دھوان دھار پریس کانفرنس ہے جالے لیڈر کہتے ہیں حکومت نے ان کے پر امن ساتھیوں پر حملہ کیا عمران خان ایک پارٹی سسٹم لاکر تمام اداروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں خان صاحب سازش پر اتر آئے ہیں وہ ون پارٹی رول چاہتے ہیں پیپلز پارٹی اصولوں اور نظریے پر سمجھوتا نہیں کرے گی عمران خان اپنی نا اہلی چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس حکومت کا وہی رویہ ہے جو پرویز مشرف کا تھا قومی اس امیلی اجلاس میں شرکت کے لیے گرفتار ایمینے علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ بھی کیا انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی آپ کو اکمپنی نہیں کر سکتے ہیں آپ کا ساتھی پرامن طریقے سے آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے کرکر پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکٹڈ ممبرز بوث ہاؤزز جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پروڈکشن آرڈر فوری جاری کیا جائے تاکہ فرائیڈے کے سیشن میں وہ آ سکے اور اپنا موقف دے سکے ملک کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے نوت وزیرستان میں جوائنٹ وینچر کے اس میں بلاول بھٹو زرداری نیب میں دوسری بار پیش ہوئے ڈی جی نیب راول پنڈی ارفان منگی کی سربراہی میں مشترکہ تفتیشی ٹیم کے سوالات کا پندرہ منٹ تک سامنا کیا جیال قائد کو بتیس سوالات پر مشتمل سوال نامہ دے دیا گیا دس روز میں جواب جمع کرانی کی ہدایت کی گئی ہے اسلام آباد سے سحیل رشید کے ریپورٹ جالی بینک اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سکینڈل باپ کی پیشی سے معذرت بیٹا نیب راول پنڈی کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش نیب اولڈ ہیڈکوارٹرز میں مشترکہ تحقیشتاتی ٹیم کی بلاول بھٹو زرداری سے پوچھ گچ تفتیشی ٹیم نے زرداری گروپ کے جوائنٹ وینچر اوپل دوسو پچیس کیس میں پندرہ منٹ تک سوالات کیے جیال رہنما کا تمام الزمات سے لا تعلقی کا اظہار سوالات کے تحریری جواب دینے کی درخواست کی تو نیب ٹیم نے جیال قائد کو سوالنامہ تھما دیا بلاول بھٹو سے بتیس سوالوں کا جواب مانگا گیا ہے نیب نے دس روز میں جواب جمع کرانے کی محلت دے دی نیب راول پنڈی نے غیر قانونی ٹھیکوں کے کیس میں آصف زرداری کو بھی آج طلب کیا تھا لیکن انہوں نے پیشی سے معذرت کر لی سابق صدر نے وکیل فاروق اس نائک کے ذریعے دی گئی درخواست میں موقف اپنایا کہ وہ اسلام آباد ہائی کھوٹ میں پیشی کے باعث نیب آفس نہیں آسکتے نیب عید کے بعد کی کوئی تاریخ دے تو پیش ہو جائیں گے بلاول بھٹو کی نیب میں پیشی جیالوں کا سیاسی اوت کا مظاہرہ رو کے جانے پر بپھر گئے پولیس کے ساتھ جھڑ پے پولیس نے لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کے ساتھ ساتھ پانی کی توپ سے دھو ڈالا درجنوں کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد سے وسیم آباس کی ریپورٹ دیکھئے بلاول بھٹو زرداری کی نیب میں پیشی انتظامیاں کی پھرتیاں شہر کا بڑا حصہ سیل کر دیا پولیس کے کڑے پہرے رکاوٹ اور خاردار تاروں کے باوجود جیالوں کی دبنگ انٹری شہر کے کئی مقامات پر پولیس اور پی پی کارکنوں کے درمیان جھڑ پیں درجنوں گرفتار جیال قائد قیامت سے پہلے نیب ہیڈکوارٹر آنے والے تمام راستے بند کر دیے گئے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائینات بلاول کا کافلہ جو ہی ڈی جو پہنچا تو پولیس کے روکنے پر کارکن مشتعل ہو گئے پولیس سے ہاتھ ہپائی معاملہ بڑھتا دیکھ کر پولیس نے جیالوں کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی توپ چلا دی بات یہی نہ رکی پولیس نے لاتھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کھی ڈی چوک ہی نہیں نادرہ چوک ایوک چوک اور نیب آفیس کے باہر پولیس اور جیالوں میں جھڑپے پولیس نے مختلف مقامات سے چالی سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا جمہوریت میں یہ ظلم کیوں پولیس کا روائی پر پی پی رہنما پھٹ پڑے آئی جی اسلامباد کی گرفتار افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کہہ دیا کسی کو امن و امان خراب نہیں کرنے دیں گے شہر میں جگہ جگہ رکابٹوں کے باعث سخت گرمی اور روزے میں ملازمین کو دفتر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اور حمزہ شہباز نے اسلامباد میں پیپلز پارٹی کے کارکنان پر پولیس تشدد کی مضمت کی ہے مریم نواز نے اپنے ٹوٹر بیان میں کہا ہے کہ پارلمنٹ ہاؤس وزیر اعظم ہاؤس اور پی ٹی وی پر حملہ کر کے دار الحکومت کو چار ماہ تک مفلوج رکھنے والا دھرنا گرد ایک دن کا چھوٹا سا احتجاج بھی برداش نہیں کر سکا چور دروازے سے آنے والا درتا ہے اسی لیے دس ماہ میں ووٹ چوروں کا یہ حال ہو گیا ہے حمزہ شہباز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نالائق آزم کی حکومت سیاسی کارکنوں سے بوکھلا چکی ہے بے گناہ سیاسی کارکنان کو فوری رہا کیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ نے جالی اکاونٹس کیس میں آصف سرداری اور فریال تالپور کی زمانت میں کل تک توسی کر دی دوران سماعت عدالت نے ناب پر برہمی کا اظہار کیا جسٹس محسن اختر قیانی نے تفتیشی آفیسر سے سوال کیا کہ آپ کے پاس دستاویزات موجود نہیں کیوں نہ آپ کو شوکوز نوٹس جاری کریں لوگ ٹھیک کہتے ہیں ناب حراسان کرتا ہے جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ بہت سارے ریکارڈ کو کیا فریم کروا کر رکھنا ہے کیا ناب کا یہی طریقہ کار ہے عدالت نے آصف زرداری اور فریال تالپور کی زمانت میں کل تک توسی کرتے ہوئے ناب سے مکمل ریکارڈ بھی طلب کر لیا سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ چیرمن ناب کے ذاتی معاملات سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پیپلز پارٹی کا اتراز ناب کے قانون پر ہے چیرمن ناب ادارے کو سیاست زدہ کر رہے ہیں انڈسٹری کو نقصان پہنچا رہے ہیں سر کیا کہیں گے یہ جو چیرمن ناب سے متعلق ایک معاملہ سامنے آئے پہلے آپ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ان کو اور ان کے پرائیوٹ معاملات پہ میرا واسطہ نہیں ہے ہمارا مطالبہ جو ہے مطالبہ ان کا ان پہ ہے کہ وہ اپنے آفیس کو غلط استعمال کر رہے ہیں پولٹسائز کر رہے ہیں پولٹیشنز کے خلاف انڈسٹریلسٹ کے خلاف جس میں وہ پاکستان کی انڈسٹری کو جو نقصان پہنچا وہ ہمارا ان سے دعویٰ ہے باقی تو فک پارلیمنٹ ہے دو اور لوگ ہیں ایڈیشنل ٹارنی جنرل زاہد ایف ابراہیم نے عالی عدالتوں کے ججز کے خلاف حکومتی ریفرنس پر احتجاجن استفاہ دے دیا مزید جانیں گے سما کے نمائندے ارفان الحق سے ارفان الحق بتائیے گا زاہد ایف ابراہیم ایک کی تائیناتی کراچی میں تھی سن کی جو عدالتیں ہیں یہاں پر وہ وفاق کی نمائندی کر رہے تھے انہوں نے جو اپنا ریزنیشن ہے اس میں لکھا ہے کہ بعض ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اور اس میں ایسے جج سائبان شامل ہیں اور چند ایک ایسے جج ہیں جو کہ ایک درخشہ ماضی رکھتے ہیں جن کے کردار کی گواہی سب دیتے ہیں اور لوگ انہیں جانتے ہیں اور بظاہر یہ ججز کا احتساب نہیں بلکہ ایسے دائرے کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے جو کہ ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بناتا ہے تو ایسی صورتحال میں میں مزید کام جاری نہیں لے سکتا ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے اپنا جو ریزنیشن ہے وہ باقاعدہ صدر پاکستان کو سجوا دیا ہے سہال حکومت کی طرف پر اس نوالے سے یہ بات کی تذبیق نہیں ہو سکی ہے کہ اس صفحہ منجور کیا گیا ہے یا نہیں بہت شکریہ ارفان اللہ کا آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں زیادہ یونٹ استعمال کرنے والوں کو بارہ ہزار وولڈ کا جھٹکہ لگ گیا ہے نیپرا سے منظوری کے بعد کیا الیکٹرک نے بجلی مہنگی کر دی ہے اشرف خان کی ریپورٹ کراچی میں زیادہ بجلی استعمال کرنے والے اپنی جیبے ہلکی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ کیا الیکٹرک نے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں دو روپے پندرہ پیسے سے تین روپے سیتیس پیسے فی یونٹ تک اضافہ کر دیا ہرے نہیں نہیں کم بجلی استعمال کرنے والے نہ گھبرائیں یعنی وہ لوگ جو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں وہ فی یونٹ پانچ روپے اوناسی پیسے ہی ادا کریں گے ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک آٹھ روپے گیارہ پیسے دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک فی یونٹ دس روپے بیس پیسے ہی فصول کیے جائیں گے شامت تو آئے گی تین سو سے زائد یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کی یعنی تین سو ایک سے سات سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو نئے اضافہ کے بعد سترہ روپے ساٹھ پیسے فی یونٹ دینا ہوں گے سات سو یونٹ سے زائد استعمال کرنے والوں کو بیس روپے ستر پیسے فی یونٹ دینا ہوں گے تہریے ابھی تو پی کار باقی ہے جو شام ساڑھے چھ بجے سے لا دس بجے تک ہوتا ہے اس دوران سات سو یونٹ سے زائد بجلی استعمال کرنے والوں کو فی یونٹ اکیس روپے ساٹھ پیسے ادا کرنے ہوں گے نئے ٹیریف کا اطلاق اگلے ماہ سے ہوگا جبکہ میٹر رینٹ اور بینک چارجز کی وصولی آئندہ ماہ سے ختم کی جا رہی ہے اشرف خان سما کراچی حکومتی تحادی چماعت ایم کیم آج شام چار بجے وزیر عظم عمران خان سے ملاقات کرے گی ملاقات میں سندھ میں نئے صوبے لاپتہ کارکنان بند فاطر اور شہری حقوق کا معاملہ اٹھایا جائے گا نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے بات کریں گے عباس شبیر بتائیے گا اس ملاقات کے حوالے سے جبالکل متحدہ قومی مومنٹ کے کچھ مسائل سے لاپتہ افراد کے حوالے سے اور کچھ ریزرزیشن سی جس پر عمران خان سے انہوں نے اظہار کیا تھا آج وزیر عظم نے انہیں ملاقات کیلئے بلایا ہے ملاقات میں لاپتہ کارکنان بند فاطر اور شہری حقوق کا معاملہ اٹھایا جائے گا متحدہ قومی مومنٹ کے رینما وزیر عظم سے ملاقات کے لئے کاراتی سے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں ملاقات میں خالد مقبول فیدیقی عامر خان کور نویر امین الحق اور دیگر شامل ہیں آج یہ وقت کراچی کے ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کی صورتحال پر بھی وزیر عظم کو بریف کرے گا بہت شکریہ عباس شبیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سٹاک ایکسچینج میں گزشتہ روز کی شدید مندی کے بعد زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار دس پوائنٹس کا نمائع اضافہ ہوا ہے ڈالر کی اونچی پرواز بھی تھمنے لگی ہے ریچرڈ مورن کیا گئے سٹاک ایکسچینج میں قسمت بدلنے لگی کاروبار کے دوران تیزی آگئی سرمایہ کار سل گرم ہو گئے مارکٹ سپورٹ اور پاکستان اپچونٹی فنڈ کے تمام بورڈ اور متلکہ وزارت منظوری ہو گئی اب اقتصادی رابطہ کمیٹی سے دو فنڈ کی منظوری کے بعد لانچ کر دیا جائے گا سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار دس فنڈ کی زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی ایک دن میں ہنڈرڈ انڈیکس میں دو اشریہ آٹھ ایک فیصد کا نمائع اضافہ ہوا ہنڈیکس 3596 کی سطح پر بند ہوا شیئرز کی قیمت بڑھنے پر مارکٹ کپٹالائزیشن میں ایک سو ساٹھ آرب روپے کا اضافہ ہو گیا دوسری جانے میں انٹر بینگ میں ڈالر پھر سستہ ہو گیا انٹر بینگ میں ڈالر بیالیس پیسے سستہ ہو کر ایک سو ننینچاس روپے اسی پیسے کا ہو گیا ڈالر کی انٹر بینگ میں کم ترین سطح ایک سو ننینچاس روپے تیس پیسے رہی اور اپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو پچاس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا آٹے کا بھاؤ بتائیں سیکیٹری فوڈ بتانے میں ناکام سندھ میں گندم کی چارجناس کے نام بتا دیں ڈائریکٹر سندھ فوڈ کو پتا ہی نہیں سندھ میں گوداموں سے گندم کی چوری کے کیس میں چیف جسس سندھ ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر اور سیکیٹری فوڈ کو جھاڑ پلا دی ارفان الحق کی ریپورٹ دیکھئے سندھ کے مختلف گوداموں سے گندم چوری کرنے کا کیس سیکیٹری فوڈ حارون اختر اور ڈائریکٹر فوڈ حسن زیدی پیش چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے سیکیٹری اور ڈائریکٹر فوڈ سندھ کو جھاڑ دیا کہا سیکیٹری فوڈ صاحب آج کل آٹا کس بھاؤ مل رہا ہے سیکیٹری فوڈ سندھ آٹے کا بھاؤ نہیں بتا سکے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا یہ غریبوں کا سردرد ہے آپ کہاں سے بھاؤ جانے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ نے پوچھا سندھ میں جو گندم کی چار اجناس ہیں ڈائریکٹر سندھ ان کے نام بتا دیں ڈائریکٹر سندھ فوڈ حسن زیدی نام نہ بتا سکے تو چیف جسٹس نے کہا کس قابلیت پر حسن زیدی کو ڈائریکٹر فوڈ لگایا گیا ہے لگتا ہے کسی اور کی خدمت کے لیے لگایا گیا ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر فوڈ حسن زیدی کو کمرہ عدالت سے بہار نکال دیا سیکیٹری فوڈ نے اپنی رپورٹ میں بتایا فلور ملز مالکان نے 20 عرب روپے کی گندم 180 دنوں کے لیے ادھار پر لی تھی انہیں سرب وصول کر لیے ہیں ایک عرب روپے کی وصولی باقی ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا یہ ملک عام آدمی کا ہے یا چند بڑے لوگوں کا بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالتے ہوں گے فون آجاتا ہوگا تو چھوڑ دیتے ہوں گے عدالت نے گندم کی اصل قیمت اور مارک اپ واپس قومی خزانے میں جمع کرنے کا حکم دیتے ہوئے 25 جون کو نیب اور دیگر فریقین سے رپورٹ طلب کر لی فیصلہ باد پولیس کے مبینہ تشدد سے ملزم ہلاک ہو گیا سٹی پولیس افسر نے ایس اے چو سمیت تین اہلکاروں کو موتل کر کے انکوائری شروع کر دی ہے یوسف چیما کی رپورٹ فیصلہ باد میں پولیس چوکی 208 میں زیر حراست ملزم پر مبینہ تشدد اس کی جان لے گیا سی پیو نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ایس اے چو مہرر اور چوکین جارج کو موتل کر دیا ملزم عمران پر لین دین کے تنازے میں مقدمہ درج تھا اور اسے پانچ روز پہلے گرفتار کیا گیا تھا عمران کی لاش پوست مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے کمیرمن قدیر رحمان کے ساتھ یوسف چیما سما فیصلہ باد منڈی بہاودین میں نوجوان نے نوی جماعت کی طالبیہ کو گولی مار کر خودکشی کر لی دیوان عادل کی رپورٹ دیکھئے محبت میں ناکامی یا معاملہ کچھ اور منڈی بہاودین کے نواہی گاؤں پانڈوال میں فائرنگ کا واقعہ جعوید نے فائرنگ کر کے پہلے لڑکی کو مارا پھر اپنی جان بھی لے لی جعوید کے اہلے خانہ کے مطابق اس کے لڑکی سے تعلقات تھے لیکن قتل کیوں کیا وجہ نہیں معلوم جو بھی لڑکی کی اس کی رنجش بنی جائے اس کی وجہ سے گصہ کی وجہ سے جو بھی اس نے کیا ہے پولس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے دسٹرکٹ ہیڈ پارٹر ہسپتال منتقل کر دیا ہے دیوان آدل سما منڈی بہہ الدین گجراوالا میں گاڑیاں چھوری کر کے مالکان سے تعوان مانگنے والا کارچور پکڑا گیا پولیس نے قبضے سے لاکھ روپے نقدی اور گاڑیوں کی چابیاں برامت کر لی ہیں شاتر ملزم نے اطراف جرم بھی کر لیا ہے محسن خالد کے رپورٹ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری سی آئی اے گجراوالا نے شہریوں کی گاڑیاں چھرا کر ان کے بدلے تعوان وصول کرنے والا چور پکڑ لیا مرتضی ڈپلیکٹ چابیوں کے ذریعے گاڑی چراتا اور واپسی کے لیے مالکان سے لاکھوں روپے تعوان وصول کرتا تھا سی آئی اے پولیس کے مطابق ملزم تعوان نہ ملنے پر گاڑی سوابی میں آنے پونے داموں بیش دیتا تھا سی آئی اے پولیس نے سوابی اور دیگر شہروں میں موجود ملزم کے ساتھیوں کی تلاش میں چھاپے مارنے شروع کر دیئے ہیں کیمرامین شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد سما گجراوالا کراچی میں سٹریٹ کرمنلز تو سرگرم تھے ہی اب بیٹری چور بھی شہریوں کو پریشان کرنے لگے ہیں پی سی ایچ ایس میں بیٹری چوری کی وارداتیں بڑھنے لگی ہیں سعود بن مرتضیٰ کی ریپورٹ کراچی والے اپنی گاڑیوں کی حفاظت کرنا بڑھا دیں کیونکہ چور کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے قیمتی پینلز کے بعد اب بیٹری چوری کی وارداتیں بھی بڑھ گئی ہیں پی ای سی ایچ ایس بلوک سکس میں تنہا ملزم بڑے اتمنان سے آیا گاڑی کا بونٹ کھولا اور بیٹری نکالی بینٹ شٹ پینے ملزم کو سی سی ٹی وی میں واضح دیکھا جا سکتا ہے ملزم نے سنسانگلی کا فائدہ اٹھایا اور منٹو میں واردات کی شہریوں کا گھروں سے باہر نکلنا محال ہو گیا کورنگی میں بینک سے رقم نکلوا کر گھر جانے والے شہری کو لوٹ لیا گیا ملزم رقم چھین کر بہ آسانی فرار ہو گئے سرجانی ٹاؤن میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لوٹ مار کی وارداتوں میں ملویس تین ملزم آر کو گرفتار کر لیا ایت قریب آتے ہی ملتان میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ گئیں پرانا شجاباد روڈ پر بیکری سے تین ڈاکو ایک لاکھ روپے سے زائد رقم لوٹ کر فرار ہو گئے سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام ہے امجد ملک کی ریپورٹ دیکھئے ملتان میں لوٹیرے دندنانے لگے پرانا شجاباد روڈ پر بیکری میں ڈاکو کی لوٹ مار تین ڈاکو بیکری میں داخل ہوئے مالک پر پسٹول تان کر کاؤنٹر سے ایک لاکھ روپے سمیٹے اور چلتے بنے سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام ہم کوشش کر رہے ہیں جو سابقا ہمارے ریکارڈی آفتہ ہیں اس طرح کی واردات کرنے والے عید سے پہلے خاص طور پر دکانوں میں اس ٹائم پر اس حلیے کے مطابق اس پہ کام کر رہے ہیں جیو فینسنگ کر رہے ہیں جب اس دوران کوئی فون ہی یوز ہوا اس حوالے سے ہم اس کو ٹریس کرنے کوشش کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ڈکیتی چوری اور رہزنی کی پچیس سے زائد وارداتوں نے شہریوں کو خوف زدہ کر رکھا ہے جیسے عید قریب آتی ہے تو کرائم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور یہی حالات اور یہی پریکٹس جو ہے وہ پریویس جو ڈکو کی چوروں کی چلتی آ رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے شہریوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں کیا ائرپورٹ پر موبائل آن لائن ریجسٹریشن بھی محفوظ نہ رہی سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کے جلاس میں بڑا انکشاف ہوا ہے پاکستانی ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی نے ڈیٹا لیک ہونے کا اطراف کیا ہے یہ بھی کہا ہے کہ ٹریول ایجنٹس مسافروں کا ڈیٹا پہلے ہی لیگ کر دیتے ہیں سارف کو کاؤنٹر پر پہنچنے پر پتا چلتا ہے کہ اس کے نام پر کوئی فون پہلے سے ریجسٹر ہے ساما گرمائندے زہیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیر بتائیے گا کہ اس سارے معاملے کے پیچھے کیا کوئی مافیا ملاوث ہے دی بالکل جو آج انکشاف ہوا ہے قائمہ کمیٹی آئی ٹی کے جلاس میں اس نے جو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ادخارتی کے جو کام تھی ان کی جانسی اعتراف کیا گیا ہے جو ائرپورٹ پہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں اور بعض ائرپورٹ کا جو عملہ ہے وہ مسافروں کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے جو باسپورٹ نمبر ہے اور آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ ان کو لیگ کر دیتے ہیں اور ان کے نام پر پہلے سے موبائل فون آن لائن جسٹر کروا دیا جاتا ہے اور جب وہ کانٹر پہنچتے ہیں یا آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو پہلے موبائل فون دیسٹیشن پہ ان کو کسٹم ڈیوٹی کا آپشن آتا ہے اور چھات سو چاس سے زائد ایسے کیسز ہیں جن کی شکایات اس وقت پی ٹی اے کو محصول ہوئی ہیں اور معاملے کی انکوائری کے لیے ان دوام شکایات کو ایف آئی اے کی سپورٹ کر دیا گیا ہے اور کمیٹی ارکان کی جانس سے اس کا افتار کیا گیا کہ جو پی ٹی اے کا آن لائن سیسٹرم سار جب کے تیف جو موبائل فون دیسٹیشن بہت شکریہ آپ کا زہیر علی ہے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کامیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا سٹاک مارکٹ سرمایہکاروں کے تحفظ کے لیے فنڈز کی منظوری متوقع ہے مزید جانیں گے شکیل احمد سے شکیل بتائیے گا کون کون شرکت کرے گا اس اجلاس میں سٹاک مارکٹ سرمایہکاروں کے تحفظ کے لیے اس کی منظوری کا انکان ہے اس کے علاوہ وزیراعظم سیکٹیریٹ سپنگ کورٹ بیلڈنگ مختلف شہروں میں ججز کی رہاچکہ اور ریس ہاؤسز کی لازین و مرمت کا معاملہ بھی اجنڈ میں شامل ہے فنڈز اس کے لیے منظور ہو سکتے ہیں اور کراچھ میں کلین لائن بات اپریشنل کرنے کے لیے سیٹ منی کی فامی کا معاملہ بھی شامل ہے اور وزیراعظم سیکلات کے لیے وقائجات کے ادائی دی کے لیے زمنی گرانٹ کی بھی منظوری کا انکان ہے سیس نکاتی اجنڈے پر تل گوھر ہوگا سیس نکاتی اجنڈے پر گوھر ہوگا بہت شکریہ شکیل احمد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری سے قتل اقدام قتل کے ساتھ ملزمان زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد ہو جانے پر فرار ہو گئے قبل از گرفتاری کی درخواست جو مسترد کر دی گئی پولس کہاں تھی ملزمان کو کیسے بھاگنے دیا سپریم کورٹ ریجسٹری سے ملزمان کے فرار ہونے کا یہ پہلا واقعہ نہیں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں تہرے قتل کے اشتہاری ملزمان حبیب اللہ اور اللہ بخش کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر چیز جسس آف پاکستان نے ویڈیو لنک کے ذریعے سمات کی ملزمان پر الزام ہے کہ ڈھیرکی میں سجاد نامی شخص سمیت تین افراد کو قتل کیا چیز جسس نے پوچھا ملزمان دو ہزار گیارہ سے دو ہزار انیس تک بھگوڑے رہے زمانت کیسے دے دیں کیا وجہ تھی جو ملزمان سات سال مفروض رہے یہ قانون سے بڑی زیادتی ہے کہ مفروضی کے بعد ملزمان زمانت مانگ رہے ہیں مقدمے میں ملزمان کا کردار سخت اور واضح ہے عدالت نے درخواست مسترد کی تو ملزمان عدالتی آہاتے سے فرار ہو گئے چیز جسس کے سامنے اقدام قتل کے پانچ اشتہاری ملزمان کی زمانت قبلہ زگرفتاری کی درخواست آئی مقدمہ گھوٹ کی میں درچ ہے ملزمان مہر، مزاری خان، علی اکول اختیار علیو دیگر کی زمانت قبلہ زگرفتاری کی درخواست چیف جسس نے مسترد کر دی تو ملزمان بھی سپریم کورٹ ریسٹری سے فرار ہو گئے پشاور میں بی آر ٹی کا خواب ڈیڑھ سال بعد بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا چین سے منگوائی گئی ستر بسیں کھلے آسمان تلے دھوپ اور بارش سے خراب ہونے لگیں عبدالرحمن کی رپورٹ دیکھیں پشاور بی آر ٹی منصوبہ کب مکمل ہوگا شاید ہی کوئی بتا سکے تاہم ٹریک پر چلنے کے لیے ستر بسیں پہلے ہی پشاور پہنچ گئیں جو کڑکتی دھوپ میں کھلے آسمان تلے کھڑی ہیں بارہ میٹر کی پچاس بسیں حیات آباد اور اٹھارہ میٹر کی بیس بسیں چمکنی ڈیپو میں موسمی تغیرات کا شکار ہو رہی ہیں چھے مہین ہوگئے کہ بس کڑے ہیں ابھی تک چاہیے کہ اس کو چلانے چاہیے دھوپ پہ زیادہ ہوتی ہے بارش پہ ہوتی ہے اس کے اوپر اس کو حفاظت کرنے چاہیے ابھی تک یہ کڑے تو دھوپ میں خراب ہو جاتی جب تک بی آٹی تیار نہیں ہو جاتی تو اس کے کوئی فیاد نہیں ہے ٹرانس پشاور کے حکام کہتے ہیں بسیں کسی بھی قسم کے موسم کی شدت کا مقابلہ کر سکتی ہیں یہ ساری بسیں ریدر ریزسٹنس ہوتی ہیں اور سخت ماحول کے ساتھ برداشت کرنے کے ان کے اندر سکت ہوتی ہے اس کے وارانٹی دو سال کی ہے اور ابھی تک کسی بھی بس کے وارانٹی شروع نہیں ہوئی پہلے سے آئی بسوں کی کھیپ کی دیکھ بال کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں اور مزید ستاون بسیں اگلے ماہ پہنچ رہی ہیں کیمرمند زکاولہ کے ساتھ عبد الرحمن سما پشاور ملک کے میدانی علاقے ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں رمضان مبارک کے آخری عشرے تک گرمی کا راج برقرار رہے گا سما لاہور کے نمائدے محمد لکمان سے گفتگو میں چیف میٹرالوجسٹ اسمت حیات خان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں جی لاہور سبے پنجاب کے میدانی علاقے اس وقت گرمی کی شدت کی لپیٹ میں ہیں ایک ہیٹ ویف سے چال رہی ہے یہ ہیٹ ویف کب تک جاری رہے گی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈکٹر عظمت حیات خان صاحب سے جو کہ چیف میٹرالوجسٹ ہیں عظمت صاحب کب تک یہ چلے گی یہ جو کمنگ ویکنڈ ہے اس تک تک انگلوڈنگ لاہور یہاں کا سسٹم یہ پریویل کرے گا لیکن ساؤتھ میں سٹیل ٹمپریچر رائز میں رہیں گے جو ٹرینڈ ہے یہ ابھی کمنگ ویک عید تک وہاں پہ ساؤتھ میں پریویل کرے گا عید کیسے ہوگی لاہور میں یہ لاہور میں ریلیٹیولی کمفارٹیبل ہے کیونکہ جو ویسٹرلی ویو ایمپیکٹ دے رہی ہے وہ تھوڑی نارتھ میں پریویل کرے گی تو اس سے تھوڑا پارٹیکل آڈی ویدر کچھ تھوڑی وینڈ یہ لاہور اپر پارٹس میں جیسے جیلم پنڈی کشمیر انوریا میں تھوڑا بہتر ٹپریچر رہیں گے جیسے کہ چیئے میٹرالوجیس کہہ رہے ہیں کہ ابھی دو تین دن تو شاید اسی طرح ہیٹ ویو چلتی رہے ہیں لیکن عید کے دنوں میں ایک ویسٹرلی ویو آ رہی ہے جس کی وجہ سے دو تاریخ سے لے کے چھے تاریخ تک لاہور سمیت ملک بالائی علاقوں میں موسم قدریں بہتر ہو جائے گا بہت شکریہ محمد لکمان اب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایمکیم کی خاتون کاؤنسلر مبینہ منشیات فروش نکلی کراچی پولیس نے خاتون کاؤنسلر سمیت پندرہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا تفصیلات جان لیتے ہیں سمکرمائید سعود بن مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود کیا معاملہ ہے یہ درہ تفصیل سے بتائیے گا بہتر آباد پولیس نے خود کا اطلاع پر کاروائی کر کے پندر اکنی گروہ کو گرفتار کیا جس میں ایمکیم سے تعلق رکھنے والی خاتون کاؤنسلر بھی شامل ہیں ایس ایس پی اسفر میسا نے اسفر پریس کانفرمنس کی ان کا کہنا ہے کہ ملزمان جو ہے نہ صرف خود نشاہ کرتے تھے بلکہ ایک بہت بڑا ان کا نیٹ پر تھا جو کہ پورے پاکستان میں اور بیرون ملک بھی منشیات سپلائی کرتا تھا ہے خاتون کے حوالے سے ایس ایس پی اس کا کہنا ہے کہ خاتون پہلے خود منشیات کی عادی ہوئی اور اس کے بعد یہ سپلائی میں لگی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عید پر انوکھے ڈیزائنز والے ریڈی میٹ کرتوں کی ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے رمضان کے آخری اشرے میں کرتہ مارکیٹس میں نوجوانوں کا بے انتہار اشہ ہے کراچی سے ساتھ سابری کی ریپورٹ دیکھئے عید میں اتنے کم دن رہ گئے ہیں کون کپڑا خریدے درزیوں کے نخرے اٹھائے کراچی کے بزاروں میں ریڈی میٹ کرتوں کی بھرمار ہے منفرد ڈیزائنز کی نئی ویرائیٹی آ گئی اور چھا گئی پسند کرو ناب دیکھو خریدو اور گھر جاؤ ریڈی میٹ سوٹ میں یہ ہے کہ ٹیم بھی کم لگتا ہے ہمارا اور پھر ہماری چوائس کا مل جاتا ہے ہاتھ اور مشین کی کڑھائی الگ الگ انداز کے کرتے دستیاب ہیں دکاندار بھی کہتے ہیں نئے ڈیزائنرز کی وجہ سے اچھا کام آیا ہے لوگ پسند کر رہے ہیں ان کو پلین کرتے ڈیزائننگ والے کرتوں کی زیادہ دیمانڈ ہیں ان کے سے مہنگا بھائی ٹھائی ہزار روپے کا بھی کرتا ہے پانچ ہزار کا بھی کرتا ہے عید پر اپنی مرضی کا جوڑا اور وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ مل جائے تو کراچی کے مصروف شہریوں کی عید سے پہلے عید ہو جاتی ہے کھلتے ہوئے رنگ اور مختلف ڈیزائنز نے ریڈی میٹ کرتوں کی مانگ میں اضافہ کر دیا ہے نوجوان کہتے ہیں اس بار عید پر اپنی مرضی کے رنگ اور ڈیزائن کا کرتا پہنیں گے کیمرامین اہم کامران کے ساتھ ساتھ سابری سما کراچی مہندی کے بغیر خواتین کی عید بے رنگ ہوتی ہے عید قریب آتے ہی جہاں مہندی کی ڈیمانڈ بڑی ہے تو وہی کارخانوں میں بھی کام بڑھ گیا ہے کون مہندی کی تیاری میں کتنی محنت لگتی ہے ملتان سے امجد ملک کی ریپورٹ سبز پسی ہوئی پتیاں ہتھیلیوں کو کر دیتی ہیں رنگین خوشک مہندی کو پہلے پانی میں بھگویا جاتا ہے پھر مختلف قسم کے تیل اور خوشبویں مکس کر کے مشین بناتی ہے ایسا لیپ جسے مہنتی کارگر پھرتی سے پیک کرتے ہیں عید کا سیزن آتے ہی ملتان میں کارخانے کے مالی کو سر کھجانے کی فرصت نہیں اٹر اتنو ہوتا ہے پورے جنوبی پنجاب سے ہم اس کا مال ہی پورا نہیں کر سکتے ہیں تقریباً دو سے تین ہزار ڈیلی کا ڈبہ ہے دن رات لڑکے بیٹھ کے کام کرتے ہیں پھر بھی مال پورا نہیں ہوتا آڈر پورا نہیں ہوتا تیاری کے بعد بڑی کون میندی پچاس جبکہ چھوٹی بیس روپے میں فروخت ہوتی ہے کیمرمین ادنان سیال کے ساتھ امچت ملک ساما ملتان کوئٹا میں مہنگائی نے مزدوروں کی زندگی مشکل بنا دی ہے کام نہ ملنے سے ایر کی خریداری بھی مشکل ہو گئی ہے محمد عاطف کی رپورٹ دیکھئے مہنگائی نے کوئٹا کے مزدور پیشہ افراد کی معاشی زندگی مشکل بنا دی روزانہ بڑی تعداد میں مختلف پیشوں سے وابستہ مزدور شہر کے چوک اور چراؤں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں مزدوروں کا کہنا ہے کہ اکثر صبح سے شام تک بیٹھ کر روزی نہیں ملتی کام نہ ملنے کی وجہ سے ایر کی خریداری بھی مشکل ہو گئی ہے میرے کو لگ رہا ہے یہ چوکوں پر ہم لوگ نہ ایدھر بھیگ مانگنا شروع کریں گے اور تو کچھ نہیں ہے اتنا مہنگائی ہو گئے مزدوروں کا کہنا ہے کہ حکومت ہر سال تو دعوے کرتی ہے لیکن ان کی معاشی مشکلات حل کرنے کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے جاتے اخراجات بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ بزارہ کرنا بہت مشکل ہے مزدوروں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان کی معاشی مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے کیمرمن عبدالوحید کے ساتھ محمد عطب سماک کوئٹا صادقہ باد کا رہائشی نور الحسن موٹاپے کی بیماری کا شکار تین سو پچیس کلو وزن کے باعث چلنا پھرنا تو دور بستر سے ہلنا بھی محال ہے عمران عاصف کے ریپورٹ صادقہ باد کے محل اسلام پورا کے رہائشی کار ڈرائیور نور الحسن کو چند سال پہلے اچانک موٹاپے کی بیماری نے آگھیرا کچھ عرصہ پہلے میں کچھ چل پھر سکتا تھا وساکیوں کے ذریعے اہل خانہ کا پیٹ پالنے کے لیے نور الحسن کی بیوی اور بیٹی گھروں میں کام کرتی ہیں ہم سے خود بھی ان کی حالات نہیں دیکھ جاتی پہلے تو پھر بھی تھوڑا بہتا کام تھا اب تو اتنا ہے کہ وہ واشن تکر بھی نہیں جا سکتے تین سو پچیس کلو سے زائد وزن کے سبب مختلف بیماریوں میں مبتلا نور الحسن کی اپیل پر لاہور سے ڈاکٹر مازو الحسن نے اس کے علاج کا اعلان کیا ہے اب نور الحسن اور اس کے گھر والے حکومت اور مخیر حضرات سے لاہور منتقلی کے لیے ائر ایمبولنس فراہم کرنے کی اپیل کر رہے ہیں عمران عاصف سما رحیم یار خان